ملک میں ڈینگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی خیبر پختونخواہ کے مزید 304 افراد کی زندگی دعو پر لگ گئی پنجاب میں 299 افراد خطرناک مچھر کا شکار ہو گئے وزیراعلا پنجاب نے انصلاد ڈینگی اقدامات میں کوتاہی برداشت نہ کرنے کا اندیا دے دیا بدلنے لگا ڈینگی طاقت پر ہونے لگا خیبر پختونخواہ میں ڈینگی نے گرفت مصبوط کر لی مزید 304 افراد جان لیوہ بیماری میں مبتلا ہو گئے مریضوں میں اضافہ سے اسپتالوں پر دباؤ بڑھنے لگا خطرناک مچھر نے پنجاب میں بھی وار تیز کر دیئے مزید 299 افراد ڈینگی کا شکار ہوئے 222 متاثرین کے تعلق لاہور سے ہے اسلام آباد میں 98 افراد ڈینگی میں مبتلا ہو گئے وزیراعلا پنجاب نے انصلاد ڈینگی اقدامات میں کوتاہی برداشت نہ کرنے کا اندیا دے دیا اور ڈینگی کی موجودہ صورتحال پر بات کریں گے ڈاکٹر صدف اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگی کی کیسز میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت کی جانب سے صحیح اقدمات نہیں لیے جا رہے یا پھر عوام ہیں جن کی جانب سے احتیاط نہیں کی جاری جی بلکل سب سے پرہا تو بہت شکریہ مجھے آج آپ نے اپنے اس پر برام میں انوائٹ کیا کیونکہ آج دینگی آج کل ایک بلکل ایک کیفیت اختار کر چکے ہیں کہ بہت زیادہ ہمارے پاس پاکستان اسپیشلی پنجاب کراچی ہمارے پاس دینگی کے بہت زیادہ کسیز سامنے آرہے ہیں تو اس میں ہمیں دیکھیں اس چیز کو بیسکلی سمجھنے کی پہلے ضرورت ہے کہ دینگی کو ہمیں کس طریقے سے کنٹرول کرنا اس میں حکومتی روز بھی کافی امپورٹنٹ رکھتا ہے اس کے ساتھ ہے جو ایک عوام کا بھی ایک جو روز ہوتا ہے حتی کہ انڈیویجولی طور پر بھی ادھر ہے ڈینگی کو پھیلنے سے پہلے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں اگت سے دیسمبر تک جو مہینہ ہوتا ہے اس میں ڈینگی کے جو ہمارے پاس لاروے ہوتے ہیں جنہیں ہم ڈینگی مچھرو کو جسے ہم ایڈیس ایڈیپٹائی کہتے ہیں ان کی بہت تیزی سے گروس پروریش ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں دیکھیں ابھی کیونکہ حالیاں بارشوں کے بعد بھی ہمارے پاس ابھی بھی ہر طرف جا بجا روزوں پر سرکوں پر بارش کا پانی موجود ہے ان میں بھی ڈینگی مچھرو کی افضائش ہو رہی ہے ہم خود ہی ان کو ایک طریقے سے ان کے لئے ایک اپروپریئیٹ انوارمنٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنی پروریش کر سکیں یہ ہے کہ صرف جو گندے پانی ہوتے ہیں ان میں ان مچھرو کی افضائش ہو رہی ہوتی ہے لیکن ڈینگی کے مچھر جو ہیں بہت زیادہ تر اسٹینگنٹ وارٹر یا پھر ان کے ساف پانی میں پروریش ہوتی ہے اور ہمارے گھروں میں بھی ایسی بہت ساری ابھی تک اسٹینگنٹ جہاں پر ان مچھرو کی افضائش ہو رہی ہوتی ہے وہ لوگ بھی پانی کو اپنا اسٹر کر رہے ہوتے ہیں تو جن جگہوں پر وہ اس پانی کو اسٹر کر رہے ہیں بہانی کو اسٹر کر رہے ہیں ان بارٹیوں کو ان بکٹس کو ڈھک کر رکھیں تو پھر اس طریقے سے ہم اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اچھا ڈاک سائبر یہ بتائے گا اگر کسی شخص کو بخار ہو جائے تو فرق کیسے کیا جائے کہ یہ ڈینگی بخار ہے یا یہ ایک عام بخار ہے دیکھیں کیونکہ ڈینگی بخار کی جو علامات ہوتی ہیں وہ بہت اسپیسیفائی ہوتی ہیں جیسے اپتیدہ میں ہی مریض سکترین بخار آ جاتا ہے تیز بخار ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو بڈی پین اسٹرارٹ ہو جاتا ہے اس پیشلی اس کی کمر میں اور ٹانگوں میں بہت تیز درد اور شدید ہیڈک اسٹرارٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مریض کو جوہے مطلی اور کیا کی بھی جیسے جیسے یہ مرض بھڑتا جاتا ہے مریض کی بڈی پر سروکھان کی نشان بھی پڑھنا شروع جاتا ہے دیکھیں یہ آپ کے جیسے میں جوہے ایک دیگی کا ڈیگی کا ڈربریک ہے تو ہماری کسی خود رہنہ حالا گسر کو ہمارے اے گیر کو ہمارے صاحب فیور ہو رہا ہے اور فیور کے ساتھ اس کے ساتھ دھائی اور بوڈی پین تو فوری طور پر اس کو داکٹر سے کھروا کر لازمی کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں ڈینگی کی جو ایڈنیفکیشن ہے اس کی ایک ڈیاغنوسیس ہے وہ تروں سی بی سی ہوتی ہے کہ آپ جو اپنا ایک کمپلیٹ بلڈ پکچر کی آپ کے پاس آ جاتی ہے تو پھر اس میں آپ کے پاس وائٹ بلڈ سرس ہیں ان تمام کاؤنٹنگ کے ذریعے کیونکہ اس میں بہت تیزی سے آپ کے ڈیو بی سی اور پلیٹرز جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈاک سائیڈا اسی کی تھوڑی سی اور وضاحت کر دی جیگا کہ آم بخار اور ڈینگی کے جو سمٹمز ہیں وہ تو آپ نے بتا دیے ڈینگی اور ملیریا میں کس طرح سے ڈیفرنشیٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ دیکھیں ڈینگی ملیریا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو بہت تیز بخار ہو جاتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے ڈینگی میں جسے میں نے بتایا کہ اس میں آپ کی ہڈیوں میں سخترین دڑ شروع جاتا ہے یہ اس کی جو ایک بکل خاص علامات ہوتی اسی لئے ہم دینگی کو جو ایک برگ بونڈ فیور بھی کہتے ہیں یعنی کہ ہڈیوں کو توڑنے والا بخار ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جب آپ جب اس کی دائیگنوسی سائیڈ پر جاتے ہیں تو اس کے بعد ہی پھر آپ کو فردر آپ اس کو جو ہے اڈینی آئینے بلڈ ٹیسٹ کروائیں اس کے بعد ہی آپ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے ڈینگی کے کچھ الگ ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے دینگی کے کچھ الگ ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر اس میں جو ہے فردر اس کی جو ہے ڈائیگنوسیس ہوتی ہے پھر اس ڈائیگنوسیس کی بیس پر پھر ڈاکٹر جو ہے مزید میڈیسائن ڈال کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صدب وقت پر آپ نے وقت نکالا ہوں ہم سے گفتگو کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے